اسلام علیکم آئی ٹی فرال کی جانب سے میں ہوں اسیم عباس آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایمی ایس ملیٹری انجین رنگ سرویسز کے اندر جو جابز آئی ہیں ان کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ان جابز کے لیے آن لائن کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز پڑھئی ہیں 2019 کے اندر ایمی ایس کے اندر کافی اسامیہ آئی تھی اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن 2020 کے اندر آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کرنا ہوں تاں کہ آپ لوگوں کو کلیر پتا چل سکے کہ 2020 کے اندر آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تفصیلات کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو اوپر لازمی کلک کریں تاں کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اور اس کے علاوہ ایک ویب سائیڈ ہے پی کے ٹوانٹی فور جابز اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ لوگ ڈیلی بیسز پر گورنمنٹ جابز کی اپ ڈیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ ویب سائیڈ ویزٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایمی ایس کا افیشل جاب پورٹل اوپن کیا ہوا ہے اور اسی پورٹل کے تھو آپ لوگوں نے جاب کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس پورٹل کا لنک مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ لوگ پورٹل اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بٹن نظر آئے گا جاب ایڈورٹائزمنٹ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو بھی ریسنٹلی جاب ہوگی اس کے ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی اگر آپ لوگ یہ ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پروسیجر بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے بی پی ایس ون اور ٹو جو بھی لوگ پیس اکیل ون اور ٹو کے لئے اپلائی کریں گے تو انہوں نے کوئی بھی فیس نہیں جمع کروانی ہے جو لوگ پیس اکیل 3 سے 14 تک کے لئے اپلائی کریں گے تو ان لوگوں کو بینک کے اندر فیس ڈیپوزٹ کروانی پڑے گی سب سے پہلے وہ اپنا چلان فارم جنریٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنی فیس ڈیپوزٹ کروائیں گے پروسیجر یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چلان فارم پرنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے فیس ڈیپوزٹ کرنی ہے یہ پروسیجر ہے تو میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے آن لائن اپلائی کریں گے کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا چلان فارم پرنٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے فیس کیسے ڈیپوزٹ کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہم کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو اپلائی آن لائن کا بٹن اس کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ادایات آ جائیں گی اور بہت سارے لوگ یہ کوئسٹن کرتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ پوسٹوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں you can apply for one post only صرف آپ ایک ہی پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری جتنی بھی terms and condition ہیں یہ آپ لوگوں نے instruction پڑھ لینی ہے میں یہاں پر start کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے کلک کیا تو میرے سامنے ایک فارم آ گیا ہے اور یہاں پر step بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے total five step کرنے ہوں گے five step آپ cover کریں گے تو آپ لوگوں کا آن لائن اپلائی ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے تو میں یہاں پر کوئی ایک ویسے فیک آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کر دیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے اس کے بعد یہاں پہ آپ domicile کے سامنے چوز کریں گے کہ کس پروونس کا domicile ہے آپ کے پاس تو میں یہاں پہ پنجاب کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ district چوز کریں گے تو میں یہاں کی بورڈ سے a پریس کروں گا تو attack select ہو جائے گا اس کے بعد میں enter کا button پریس کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ gender male یا female چوز کریں گے religion کے اندر آپ اپنا مذہب چوز کریں گے اور اس کے بعد disable اگر آپ کی کوئی disability ہے تو آپ yes کریں گے otherwise no اس کے بعد verification code یہ جو verification code آپ کو دکھایا گیا ہے same as it is آپ نے verification code type کرنا ہے اس کے اندر جو بھی digit جو بھی letter capital ہے وہ آپ نے capital type کرنے ہوں گے اور جو digit ہے وہ آپ نے same digit type کرنے ہوں گے تو s x w z p یاد رکھیں جو letter آپ کو capital دکھایا گیا ہے اس کو آپ نے capital ہی type کرنا ہے otherwise آپ کی verification فیل ہو جائے گی go type کرنے کے بعد آپ نے next کا button press کرنا ہے جو ہیں آپ لوگ next کا button press کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں step two میرے سامنے آ گیا ہے یہاں پر post applied for آپ جس بھی post کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں for example میں یہاں پہ apply کر لیتا ہوں naive قصد کے لیے اس کے بعد date of birth یہاں پہ آپ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ جو آپ کو خالی جگہ دکھائی گئی ہے box دکھایا گیا اس کے اندر آپ لوگ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ calendar آ جائے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے year choose کرنا یہ دیکھیں 2001 2002 اگر اس سے بیگ آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو دو ڈاٹ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا یہ basic ali arrow sign ہے اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے year کے اندر jump کر گئے ہیں میں یہاں سے year choose کرتا ہوں for example 1992 اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ month choose کریں گے کہ کس month کے اندر آپ کی برت ہوئی ہے for example میں یہاں سے August کرتا ہوں جو یہاں آپ لوگ August کے اوپر click کریں گے تو پھر آپ کے سامنے سارے days آ جائیں گے یہاں سے آپ day choose کریں گے for example میں یہاں پہ 14 choose کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی date of birth set ہوگا یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے date of birth لکھنی ہے اس کے بعد further oblige spent died during service اگر آپ لوگوں کا wallet during service forth ہوا ہے تو آپ لوگ yes کر سکتے ہیں یا اگر کوئی female apply کر رہی ہے اور اس کا husband during service اس کی death ہوئی ہے تو وہ yes کر سکتی ہے otherwise آپ اس کو no رہنے دیں اس کے بعد نیچے یہ جو آپ کو cost دکھائی گئے یا اگر آپ کا اس سے تعلق ہے تو آپ yes otherwise آپ no کریں گے اس کے بعد آخری جو step ہے ہمارے پاس are you in government servant اگر آپ کسی government servant ہیں یا آپ retired ہو چکے ہیں تو آپ لوگ yes کریں گے otherwise آپ نے no کرنا ہے اگر yes کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ ساری تفصیل لکھنی ہوگی کہ آپ کا department کون سا تھا آپ کا rank کیا تھا number کیا تھا میں یہ آپ اس کو no کروں گا اور اس کے بعد next کا button press کریں گے جو ہی next کا button press کریں گے تو ہمارے پاس تیسرا step آ جائے گا اور یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی picture upload کرنی ہے picture upload کرنے کے لیے یہ جو choose file کا button اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new window آ جائے گی سب سے پہلے آپ لوگ next stop کے اوپر click کریں یا جس بھی location کے اوپر آپ کی picture پڑی آپ اس کے اوپر click کریں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ کی picture upload ہو جائے گی picture upload کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہوگا جو بھی آپ کا نام ہے for example میں یہاں پہ علی لکھتا ہوں والد کا نام میں خان کر دیتا ہوں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں mailing address کے اندر میں attack Pakistan کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا complete present اور permanent address لکھنا ہوگا میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے type کر رہا ہوں صرف میں آپ کو demo دے رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنا mobile number لکھیں گے for example میں یہاں پہ کچھ بھی type کر دیتا ہوں ایک mobile number لکھنا لازمی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cell number two اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ red star mark نہیں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ examination center یہاں پہ آپ examination center چوز کریں گے جس بھی center کے اندر آپ test دینا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کو قریب ہے for example میں یہاں سے راول پنڈی کرتا ہوں اور اس کے بعد next کے بٹن کے اوپر click کریں گے جو ہی next کے بٹن کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں step four ہمارے سامنے open ہو گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنی educational detail enter کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بھی post کے لئے آپ apply کریں گے required qualification for naib kasid primary یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس post کے لئے qualification کیا ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ primary کے اوپر click لگاؤں گا اور اس کے بعد میں next کا بٹن پریس کروں گا اگر کسی کے پاس extra qualification ہے metric ہے تو وہ metric کو tick کرے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ subject لکھیں گے science arts اس کے بعد آپ نے number کتنے حاصل کی ہیں total number کیا تھے اور یہاں پہ آپ اپنے board یا university کا نام لکھیں گے تو فیلال میں اس کو یہاں سے uncheck کر دیتا ہوں اور primary کو check کر کے میں next کا بٹن پریس کرتا ہوں جو یہاں آپ لوگ next کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں step 5 کے اندر آپ jump کر جائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ experience aid کریں اگر آپ کے پاس کوئی experience ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے appointment for example آپ کی appointment کیا ہے naib قاسد میں یہاں پہ naib قاسد کے لئے experience aid کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد organization کا نام لکھیں گے یہاں پہ تو میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں سکول لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ date لکھیں گے کہ کس date سے لے کر کس date تک آپ نے یہ job کی ہے تو میں یہاں سے کوئی ایک date choose کر لیتا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لئے aid experience کا بٹن پریس کریں گے آپ لوگ تو آپ کا experience یہاں پہ aid ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے next کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہے آپ لوگ next کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی application open ہو جائے گی یہاں پر آپ کی picture ہوگی please confirm all details یہ جتنی بھی details آپ نے لکھی ہیں ان سب کو آپ نے check کرنا ہے confirm کر لینا ہے کہ یہ ساری details accurate ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی یا آپ نے کچھ غلط enter کر دیا ہے تو آپ لوگوں نے go back کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بٹن ملے گا previous کا اس کے اوپر آپ لوگ click کرتے جائیں گے تو آپ ایک ایک step back ہوتے چلے جائیں گے جتنی دفعہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی step 3 پہ میں ہوں اگر پھر اس کے اوپر click کروں گے تو میں step 2 پر jump کر جاؤں گا اس طریقے سے آپ کے اگر کوئی بھی غلطی ہے تو آپ اس کو accurate کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے next کا بٹن پریس کرنا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے application form آئے گا اور نیچے یہاں پر آپ کو ایک red color کے اندر بٹن ملے گا submit کا اس کے اوپر click کر کے آپ نے اس form کو submit کر دینا ہے جو یہ آپ لوگ form submit کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں your role number آپ کو ایک role number alert کر دیا گیا ہے اور sms will also be sent your cell number آپ کے cell number کے اوپر sms بھی آپ کو بیعی دیا جائے گا اور اس post کے لئے ہم نے کوئی بھی فیس نہیں deposit کروانی اس لئے یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی چلان فارم کا option نہیں آیا اگر آپ کسی اور post کے لئے apply کریں گے تو یہاں پر چلان فارم کا option آئے گا اور آپ نے چلان generate کرنا ہے کیسے آپ نے generate کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک اور post کے لئے apply کیا ہے ldc post کے لئے lower devian clerk تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں role number alert ہونے کے بعد مجھے next step کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ role number مجھے alert ہو گیا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے print چلان فارم click here یہاں پر آپ لوگ click کر کے چلان فارم آپ لوگوں نے print کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو فیس آپ لوگوں نے pay کرنی ہے وہ 400 روپے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ لوگ اسکری بینک کے اندر فیس deposit کروائیں گے تو آپ لوگوں نے بینک charges 20 روپے ادا کرنے ہوں گے اور اگر آپ لوگ ابھی بینک کے اندر فیس deposit کروائیں گے تو بینک charges آپ نے 150 روپے pay کرنے ہوں گے تو اگر آپ لوگوں کے قریب ترین اسکری بینک ہے تو آپ لوگوں نے چلان اسکری بینک کا generate کرنا ہے تو جو ہوں آپ لوگ click here کے بٹن کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new page آ جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں enter your role number کے سامنے آپ کا role number automatic آگیا ہے enter your cnic number یہاں پر automatic آپ کا ID card number آگیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر select bank آپ نے bank select کرنا ہے کہ آپ نے کس bank کے اندر fees deposit کرنی ہے تو میں یہاں پر click کرتا ہوں دو bank ہیں تو میں یہاں سے اسکری choose کرتا ہوں اور اس کے بعد verification code آپ enter کریں گے verification code enter کرنے کے بعد آپ نے submit کے اوپر click کرنا ہے جو ہوں آپ لوگ submit کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bank چلان form generate ہو گیا ہے یہاں پر آپ کا نام والد کا نام role number ID card جس post کے لیے آپ نے apply کیا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو total fees بھی بتائی گئی ہے کہ آپ نے total کتنی fees deposit کرنی ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کا print out لینا ہے اور print out لینے کے بعد آپ لوگوں نے متعلقہ bank کے اندر fees deposit کروانی ہے اب بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ جو copy آپ کو bank واپس کر دے گا آیا آپ لوگوں نے MES کو بجوانی ہے یا نہیں تو یاد رکھے آپ نے کوئی بھی document MES کو نہیں بجوانا ہے چاہے آپ کے ID card کی copy ہے photo ہے educational certificate ہیں آپ نے کچھ بھی MES کو نہیں بجوانا آپ لوگوں کا online apply ہو چکے یہ جو آپ لوگ fees deposit کروائیں گے یہ as a proof آپ نے سنبھال کر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور جب آپ لوگ test اور interview کے لیے جائیں گے تو پھر آپ سے demand کی جائے گی کہ آپ bank deposit سلیپا میں چیک کروائیں تو آپ لوگوں کا اتنا ہی procedure ہے اس کے بعد جب آپ لوگ fees deposit کروا دیں گے تو آپ easy ہو کے بیٹھ جائیں جب تک آپ لوگوں کو test یا interview کے لیے کوئی call یا letter نہیں آتا تو یہ طریقہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے apply کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہے چلوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے go to home page اگر آپ لوگ چلان فارم print نہیں کرنا چاہتے اور آپ یہ button press کر دیتے ہیں تو آپ لوگ home page کے اوپر چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ اب آپ چلان فارم generate نہیں کر سکتے تو ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پر آپ کو ایک button مل جائے گا print چلان فارم کا اس کے اوپر click کر کے آپ کسی بھی وقت چلان فارم print کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر click کروں گا تو میرے سامنے یہ page آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا role number enter کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا ID card number enter کرنا ہے اور ID card number enter کرنے کے بعد آپ ben choose کریں گے اور اس کے بعد verification code جیسے آپ کو دکھایا گیا ہے اسے آپ لوگوں نے same type کر کے submit کا button پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ submit کا button پریس کریں گے تو آپ کے سامنے چلان فارم دوبارہ generate ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کر دیں اور اگر اس ویڈیو کے related آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے comment کر سکتے ہیں دیریہ وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ